نوازکر ستسرکال آٹھویں دن میں آپ کا سواگت ہے کیسی چل رہی ہے تھے یاری آپ کی بار سوچا سنڈے کا گیپ کریں اگر نہیں کریں پھر موکر ہو یارو کام پڑتو یہ رہے سنڈے ہو گیپ تو کری دیا خائدہ براغا جی کے والا بینچ آپ نے خرید رکھا ہے کچھ کی کیو آریز بغیر آ رہی تھی یہ پوری کتاب آپ کے پاس ہو تو تھوڑا فائدہ زیادہ مل جاتا ہے کیونکہ ہم ایسی کتاب میں سے پڑھا رہے ہیں یہ کتاب کا میٹر ہے تو تھوڑا فائدہ مل جاتا ہے جی کے کتاب اور کورس جو ہے وہ آپ کے نئے کے برابر ہے پہ ساتھ دن کے لئے یہی اوپر چند رہا ہے ابھی تو جس کی اچھا ہو وہ اچھا پوری کریں ورنہ پھر ہم لگے ہی ہوئے کوئی بات ہی نہیں کیا کیا پڑھ لیا بڑی امپورٹیڈ ایک چیز دھان رکھنا عراولی سے پرسن کن فرم آئے گا بھی مرسطل سے آئے نہ آئے لیکن عراولی سے بندہ پکا کیونکہ پوچھے گا عراولی کو تین بھاگوں میں میں نے بانٹا اتری عراولی اتر مدھے عراولی اور دکسنی عراولی تو تابروں ہوں اتری عراولی تھا بتا دیو رگوناتگڑ مدھے عراولی مرارجی میں سے مدھے مرارجی یاد کرو باقی دو اور چوٹیاں اب ہم چلتے ہیں دکسنی عراولی یعنی دکسنی عراولی کا مطلب دیکھو آپ کو میکس میپ کی اندر دیکھوں یہ چھتر ہے دیکھو یہ 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 اتنا چھتر لگ اور ساری انچی چوٹیاں یہی ہیں بعد میں کم ہوتی جاتی ہے پھر واپس بڑھ جاتی ہے ساری ساری انچی چوٹیاں بھی یہی ہیں گرینایٹ چٹانوں دوارہ بنی ہوئی ہیں اب کون کون سی انچی چوٹی ہے دیکھو اب تابروکی ہے انچی چوٹی جو سیدھو سی آدھو اتری عراولی اتری میں تھان بتایا رگھو رگھو مانے رام رام انچو یاد رہ جیاسی کوئی بات نہیں سار رہ جیاں خمار ہے میں سے مدے میں سے مورار جی یاد رہ جیاسی اب آئی بات دکسنگی تو دیکھو سام انچو ستان بتاویا آپ نے ساست رام کہ گرو گو سام انچو ستان آلو جی گرو ہی رہ گو سیکھر پر یہ لو جی راجستان کی سب سے انچی چوٹی گرو سترہ سو بائیس کچھ کتابوں میں لکھا ہے سترہ سو ستائیس سر کچھ کا کیا مطلب ہوئے یہ کچھ کچھ نہیں بس یاد رہ جی راجستان نے راجستان گرو نیستان دے رہا کیا بول گرو ہی رہ گو سیکھر پر تو سب سے انچی چوٹی گرو سیکھر بتاؤ کیے رٹن ہوئے اتر میں رگو میں ایسے مدے میں ایسے مرارجی دکھ سن میں گرو جی ہے یعنی گرو سیکھر سترہ سو بائیس سترہ سو بائیس ہے ویسے ایک پانچ میٹروں پر ایک پتھر ہے ویسے وہ کوئی دتاترے ریسی کا ایک مندیر ہے دتاتری ہو سکتا ہے یہاں والے دتاترے ریسی کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے کبھی آپ برما ویسے مہیس کی ساتھ میں کبھی دیکھ ہے ایک سائیڈ برما کا موہ ہے ایک سائیڈ مہیس کا ہے وہ جو تینوں موکھ ہے وہ دتاترے ریسی ہیں پرانی کہانی ہے انسویا سے سمجھ دیت ایک کہانی آتی کہ انسویا بھوڑ بڑی ستی ہوئی تھی تینوں کی آئی گئی تی بردا کیا ہوں دوسری لگائی بڑائی کرے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھیج پرکش بھگیر کرو تو یہ تینوں گئے تھے پرکش لینے ستی کی پرکش لینے وہاں کھانا کھا رہے تھے تو پوچھا کیسے کھاؤ گے تو انہوں نے سرط رکھی کہ اگر آپ کھانا کھلا تو کھا لیں گے اس طریقے کی سرط رکھی تب کہتے انسویا میں اتنا ستا کہ ان تینوں کو بچہ بنا دیا تینوں کو بچہ بنا دیا تینوں کی پتنی آئی کہ اتنی لیٹ کیا ہوگی تب انسویا نے کہا ستی اتر پتی اٹھا لیو اٹھا نہیں جاتے ٹھیک تو یہ اسے توڑ ایک بار گم تو گم تو دیکھو چارو میر ست ست لگ رہا دھیان کر کپال بھانت کر تو ست ست یعنی سنتوں کا سکھر کہا ٹوڑ نہیں گرو گرو سکھر اتی 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 سنت ماتما اپنے پوزا پاٹ کر دا تو اس لئے ٹوڑ نے اسے کیا کہا ہے سنتوں کا سکھر یہ سب سے اونچی چوٹی ہے راجستان کی سب سے اونچی چوٹی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ماؤنٹ ایوریسٹ آٹ آٹ چیار آٹ ہزار آٹ سو آٹ سو آٹ بھارت میں سب سے اونچی چوٹی کٹو یا کنچن جنگ آ تھوڑ سو ہے اس سوٹی کا نام ہے سکھر اور سیر پہلو گرو پھر سیر یعنی سیر سیروی دیکھو سترہ سو ستائیس یہ ہے یہ ایک رہے گا یہ سات رہے گا اس میں سے دو گٹاؤ پانچ اس میں واپس زور دو سات نو پندرہ سو ستیان میں میٹرو ایک بار کیا سب نے رٹ گرو سکھر کی اچھائی سترہ سو بائیس ستائی سترہ سو بائیس سگلا رٹ بند دیکھ پچھو شروع تو اس نے ایک بار ایک ایک جان گرو سکھر بندے نے کیا میٹر میں پھوچھ پھوٹ میں پھوچھ لی اب گوڑ ہوگی بڑ میٹر پھوٹ کار نو کنیات پانچ 1650 پھٹ اچھی دونوں ایرٹ لی ایک زرور بند میٹر میں پھوچھ ہو سکتا ہے کورا پھٹ تیسری اچھی چوٹی یہ بھی شروعی میں شیر بھی شروعی راستان کی دوسری تیسری اچھی چوٹی دلوڑ میں مل گی دلوڑ دلوڑ کہہ دو دلوڑ یہ بھی شروعی کے اندر چود 1220 دیکھو تین اچھی چوٹی تو یاد رہ نہیں اگزان میں بھوٹ پھوچھ سر کیا یاد رہگی دیکھو ایک ستر آدمی گصے میں دل سے زہر اگلتا ہے اگلتا ہی زہر نکالتا ہے زہر کھوتا ہے ایسے لگو ستر ضروری ہے بار بار چوٹیوں کا کرم پوچھ لیا کبھی آرو ہی پوچھ لیا سب سے پہلی گو یعنی گرو سیخر آلے سب سے اونچی چوٹی کتنی اونچی ہے 1722 کہاں شروعی دوسری سے شیر کہاں شروعی کتنی 1500 ستیان تیسری دیلوڑا کہاں شروعی دیلوڑا کتنی ہے 1462 ستری یاد راگ لیا آگے کیے جے جے سے جرگا جرگا اور راگا میں پہلے بتا چکا ہوں اگر دھیان میں ہو تو ودے پور میں 1462 10 کم 1431 11 کم 10 کم دیکھ لی جے اے اچل گڑ کہاں شروعی 1380 خوب میں پہلے بتا چکا ہوں 930 تا تار سرپ یہ کرم جو بتا رہا ہوں اس میں خور نہیں آئے کھو تو ایسے ستر میں میں لکھ دیا اس کے بعد میں اب 1295 پھر کم بلگ گڑ بہت 1224 لیکن آپ چار تو یاد رکھنا سب سے پہلے گرو پھر شیر پھر دل سے یعنی دیل واد جیسے جرگا بس اتنی یاد باقی چوٹیوں کی آپ نام جلے رٹنے پڑیں میرے دوست میرا اس میں پوچھ نہیں ہوں پوچھ نہ کر سکوں اب میں آپ چوٹیاں اور ساری لکھتا ہوں یہ اتری راولی چوٹیاں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ ابھیاس کے لئے دوں گا میں آپ کو پی ڈی ایف یہ دکس نہیں ہے راولی سوری مدھے راولی دکس نہیں کی نیا اور یہ دکس نہیں اب ہم چوٹیوں کو لکھتے ہیں ٹھیک یہ ابھیاس کرنا ہے ایک بار میں یہاں کر لیتا ہوں پھر آپ کو پی ہونے کے ملے گی پہلے آپ ڈھنگ سے رٹ ستیان دلوڑا کہاں ہے سیروی کتنی اوچائی ہے چودہ سو بیانیس زرگا کہاں ہے اوڈے پور کتنی اوچائی ہے چودہ سو اکتیس اگلی اچلگڑ کہاں ہے وہی سیروی یعنی سب اونچی چوٹیاں اونچو پٹھار اونچو بیارنے اونچی جیل سہ سیروی میں ساری اچلگڑ سیروی تیرہ سو اسی اس کے بعد میں ابو ابو کہاں سیروی بارہ سو پچان میں کمبل گڑ کہاں ہے راج سمان کمبل گڑ کی اونچائی کتنی ہے بارہ سو چوبیس اتنی کی تو اونچائی آپ کو یاد کرنی کر لی باقی کا صرف نام جلا یہ دھیان رکھ لی اگر اونچائی نی یاد رہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے دنی چوٹی ہے ادھے پنی زہرات چوٹی کہاں ہے سیروی میں ریسی کیس کہاں ہے سیروی کمال آت پروت کہاں ہے سند پروت کہاں ہے بہت خیمس ہے بھین مال زالو ماکڑم گرہ ادھے پور سجنگر ادھے پور سائرہ چوٹی سائرہ بھی کہاں ہے ادھے پور کیونکہ اس آئیڈ بھی یہ ساری میں نام نام لگ دیا تھے بیاس کر لی میرو اگمہ کی کنی دور کنگ جاڑ یعنی زالو دور پروت کہاں گوگندہ کہاں ہے ادھے پور اسرانہ باکر روزہ باکر جھارول باکر یہ اگزام میں پوچھے جا چکے دیں باکر تو پوروی شیروعی کی پاڑیاں ہے لیکن یہ تینو باکر کہاں ہے تینو باکر ہی جالور میں روزہ باکر اسرانہ باکر جھارول باکر تینو باکر کے اندر ہے چلو ٹھیک ہے کوٹڑا کھاں ادھے پورو گیا ریس دیو سب دیو ادھے سر اتتی چوٹیاں رہے اتتی نہیں تو مین مین تو یاد راکھ دیا رو دیکھو تاب رو اتت کام تو کرنو پڑے گو میں مکی کور کر سکھو رٹ مار نا پڑے اب کچھ چیزیں اور بچی ہے راولی کی پھر ہمارا راولی ٹوپک ہو جائے گا کمپلیٹ یہ بڑی امپورٹ ہے بھدو باری انسی پرسن پھوٹ کرتا ہے چوٹیاں ہیں وہ لکھ لیں پانچ لکھ لیں باقی آپ تھوڑا سا پڑ لیں ایک چیز کا بسلیشن کرتے باقر راجستان پولیس میں آیا تھا باقر کیا باقر کو مطلب جی ہم مان لیو کہ کوئی انچائی آر چھتر پر چھتر ہوگا باجگے سیدھا نیچا آج یعنی باجگے نیچے کدائی جگو آپ ٹاغ 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 آگ ٹاغ 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 مونٹی کو کیوں کیوں یعنی باقر جسے نیچے باقر مہین اترا جائے جہاں ڈالان جاتا ہو ڈالان جاتا اس کا مطلب انچی چیز یہ بتا دی بیان بھی انچا شیر بھی شیر راجستان شیر بھی شیر بھی شیر بھی شیر بھی شیر تو پوروی شیر کی تیور ڈھال والی پہاڑیوں کو بھاکر کہا جاتا ہے لیکن روز بھاکر اس رانہ بھاکر جار وال بھاکر جال بھاکر بھاکر پوروی شیر کی تیور ڈال نمبر دو گروا کہہ رہی ٹنگر گئے کیا گروا لاگ گئے گئے گروا کا مطلب گردن کی طرح ایسے موڑی ہوئی شیر ایسے نیچے آؤ ادیپور یعنی ادیپور کی گردن کی طرح موڑی ہوئی جسے میں کہہ سکتا ہوں تستری نمہ پہاڑیوں کو کیا کہا جاتا ہے گروا اس سائیڈ میں بھیل زیادہ رہتے ہیں سب کو پتا ہے بھیل سربادی کہا ادیپور جس شیطر میں بھیل زیادہ رہتے ہیں اس شیطر کو بولتے ہیں بھومت یعنی بھومت کیا ہے تین نمہ ٹوپک ہے بھیل آچھا دی شیطر کو کیا کہا جاتا ہے بھومت سربیل کٹ کر بھیل ادیپور میں بھومت 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 شیطر بھومت 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 بڑا ہی امپورٹنٹ ہے میرے دوست بھومت 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 اس پر کیوں آئے ہم میں بھی نکال لیتے میں کہاں گیا بھائی یہ دیکھو ٹا یو ڈونگر پور سے یو ہے ڈونگر پور یو ہے بانس وڑا یو ہے پر تا پڑ کھیل چیز پہلی بتا چکے ہوں چھپن کا میدان کہاں ہے بانس وڑا اور پرتاب کے مد ماہی ندی کے چھتر کو چھپن کا میدان چھپن کی پاڑیاں پور کی موڑی ہوئی پاڑیاں جہاں بھیل رہتے ہیں وہ بھیل ہو گیا میول کیا ہو گیا دنگرپور اور بانسوارہ کے مددے کی پاڑیاں ٹھیک ہے سر یہ سارے امپورٹنٹ اٹھا برو جو دیس ہمیشہ ہرا برا رہتا ہے جہاں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی سائیڈ کی بارس آئی جاتی ہے اس لئے وہ چھتر ہرا برا رہتا ہے اس لئے میں نے اس کو کہہ دیا دیس جو ہرا برا رہے دیس ہرا کہاں ادھے پور کی جرگہ اور راگہ کے مددے کی پاڑیاں جرگہ پلس راگہ ادھر وارے مانسون کا بھی لے لیتی ہے ادھر وارے مانسون کا لے لیتی ہے جرگہ اور راگہ کے مددے کی وہ پاڑیاں جو ہمیشہ کھلی لیتی ہیں بس وہی دیس ہرا ہے مگرا مگرا ٹابرو پاڑیاں ہی ہے یعنی ادھے پور کی پہاڑیوں کو بولتے ہیں مگرہ چھتے ہیں ادھے پور اترپس میں پہاڑی ہیں مگرہ نام کرتی ہے بس میرواڑا بڑی ایپورٹنٹ ہے میرواڑا کی پہاڑیاں واہ سر واہ سر واہ دیکھو آؤ دیکھو یہ مارواڑ ہے سر کے بیرو مارواڑ ہے مارواڑ کو مطلب جودھ پور جودھ پور میں چار اکثر مارواڑ میں چار اکثر باڑ میر میں چار اکثر مارواڑ میں چار اکثر جیسل میر میں بکانیر میں چار ہے مارواڑ چار یعنی اس کے آس پاس کا چھتر کیا ہے مارواڑ یہ بچو چھتر ہے میوار مہرنا پرتا بڑا میوار مارواڑ اور میوار کے بیچ کے چھتر کو میں نے نام دے دیا میرواڑ بس یعنی میرواڑا کیا ہے اجمیر کے آس پاس ٹوڑ گڑ اور بیاور ٹوڑ گڑ ہے میوار مارواڑ کے بیچ کی پاڑیاں یعنی ٹوڑ گڑ ٹوڑ گڑ اب آ گیا بیاور آس پاس کا چھتر کیے کو نہیں آدھو کیے کو نہیں آدھو لے اور کرو باجگے آجے ہاں باگ کر باجگے گٹھو آؤں گے انچائیں ہوں گروہ گردن مڈےڈی شیروہی کے نیچے میول ڈنگرپور و باسوڑا کے مدے کی پاڑیاں دے سرو جو ہمیسا آرابر آرہے جرگہ راگاں مگرا ادھے پور کی اوڑیاں میرواڑا میوارڑ اور مارواڑ کے بیچ کی پاڑیوں کو کیا کہا جاتا ہے میرواڑا بتاؤ کی کو نہیں آدھو بتاؤ پندمانٹ کا میدان ویسے تو شروعی میں بھی ہے پند مانٹ کا میدان اور راہ سمندھ کا آس پاس دیوگڑ کا بس کوئی نرجن چھتر ہے ایک دم کچھ نہیں ہے پند مانٹ اسے کہا جاتا ہے نرجن چھتر تھانا پیڈیاں مل جائی تھے تو سمجھ لیو بس آگے لیکھو بس کہنو ہی کے پھر رامگڑ کی پاڑیاں کہاں ہیں بارامی بس اے نام ہے تھانی آت کرنے رامگڑ کی پاڑی کہاں ہیں بارام او تھانی آت کرنے سب سے زیادہ اُلکا پند کہاں گیرے ہیں پتہ یہاں پر ایک اُلکا پند گیرنے سے جھیل بھی بنی اُلکا پند سربادی گیرے ہیں ہڑوتی اُپر اُلکا پند گیرے ہیں اپنے کون گیرے ہیں ہرس پروت کہاں ہیں سب جانتے ہیں سر ہرس پروت کو کون نہیں جانتا بچہ بچہ جانتا ہے بیجاسن کی پہڑیاں اے صرف نام ہے اس کا تھانی آت کرنے بیجاسن کی پہڑیاں کہاں ہیں مانگلگرد بھیلوارا ساگلی کو تو اور ہی اچھی بات کیے سارن کی پہڑی پاللی میں دیکھو تو میں میپ گہ اندر بنا دیوں گا دیکھو تو سیدھو لکھتی مکندوارا برواڑا پہڑی چوتھ کا برواڑا باہو گلی پہڑی باہو گلی اُدیپور گہ اندرہ موڈڈا پہڑی ایک پرکار ہل ہے موڈڈا ہل کور گاٹی رن تھمبور کالی گاٹی سریسکا میں ایتھانے یاد دی کچھ چیزیں اور دیکھتی باقی یاد کرنی ابھی کچھی تو نہیں گئی لیکن تھے تھوڑا دھیان رہی کچھ پاڑیاں اور دیکھ لیا یہ جیسل میر ہے بچو کونسا درگ ہے جیسل میر میں جیسل میر درگ یاد رہے جیسے کیوں کون رہے ہو بر جی اور ادھر ہے کیلہ ماتا کا مندر کیلہ ماتا مندر کہاں ہے کرولی میں جیسل مندر ہے سب جانتے ہیں پھر ہے بیانہ کا قلعہ بھرت پور بیانہ قلعہ یاد رہے جیسے قلعہ بڑھو کر دیو ماں پھیجاؤ گا ٹھیک ہے ساہباد کا قلعہ بارہ گٹھے بارہ اور ساہباد کا قلعہ ایک قلعہ ہے تھن تھوڑو یاد کریں ایک بار میں نام نام لکھوں قلعہ کو سوجت قلعہ در گیا تھے پھر رہے گئو مہران گڑ قلعہ مہران گڑ ٹھیک ہے سب انگلہ پھر رہے گئو کمبل گڑ اور رہے گئو چتوڑ گڑ میں کیے لکھے میں راجستان گامن کیوں کے قلعہ لکھے زالورگو قلعہ اور رہے گیا لکھ لیو جا زالورگو قلعہ چالو رہا اور پھر دو ساو قلعہ اور لکھ دیو دو ساو در گئے آنگل آم تو تھی جانو یو جایگڑ قلعہ اور لکھ دیو اٹسیگلی کو اوپر لکھ دیو تھوڑو جایگڑ جایگڑ یہاں کیے کریے تھے تو یادرہ مانو گیا تو آمیر کو قلعہ اور لکھ دیو تھے جلدی رٹو گا بیتای فائدہ مروبا قائدے میں رہوگے تو فائدے میں رہوگے دوبارہ میں ریپیٹ ماروں گا آجو اپنو ٹوپک پھر پورو پھر نیچ ٹوپک شروع کریں گے پوروے کا میدان دیکھو ٹاپڑ کن سو کن سی پاڑی پر آتھا یاد کرنی پڑے لیکن ایک چیز میں بڑھو کنفیوزن رہ کن سو کن سو رہ دیکھو درگ جب بھی نام آئے گا کجال اور کل سون گیری پاڑی پر چیتوڑ کلو میسا پٹھار پر پاڑی بود آمیرو کلو کالی پاڑی پر تو پھر ایک کنفیوزن اٹھا پان دور کرنے بہت ضرور یعنی درگ جتنے بھی پاڑی پر اور دو چیز ہے ایک ترکوٹ اور ایک ترکوٹ درگ سارے پاڑی پر مہرانگڑ مان لے پاڑی ہے چیڑیا ٹوک مان لوں پاڑی ہے نینا پاڑی ہے درگ جتنے بھی پاڑی پر تو ترکوٹ پاڑی پر بچو جیس درگ اور ترکوٹ پروت کے اوپر ہے کیلا ماتا کا مندیر جہاں لنگوریا گیت گایا جاتا ہے کیلا ماتا ٹھیک وہ کیا ہے ترکوٹ پروت بیانا کا کلا بھوت فہمس ہے نینی یا مانی پاڑی پر بیانا نینی ساہباد کا کلا بھامتی پاڑی پر باقی نورستان ملا بھی ابھی آز کلی سو جت کو کلو نانی سیرڈی پاڑی پر مٹاؤں میں ایک بار دوبارہ دیکھ جیسل میر پر ترکوٹ پاڑی کلا مات مندر ترکوٹ پروت بیانا کا کلا میرے ساگر نینی پاڑی بیانا نینی پاڑی ساہباد کا کلا باамتی پاڑی اپی یاد ہو جات کئی بار آگے چلو مہرانگڑ کن کون بیرو چڑی ناد بابار ہوئے مہرانگڑ سب کو پتا ہے مہرانگڑ کس پاڑی پر چڑی پاڑی چڑی پاڑی کن بلگڑ کئی پاڑی 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 ہیم کوٹ گند ماد جرگ راگ کئی پاڑی ہیم کوٹ گند ماد دو یاد راگ لیا چھتیس کلو مٹ لمبی دیوار کئی پاڑی آجی زالور کا کلا بڑا ایم پورٹ ہے کن کا چل یا سو ورن گی پاڑی سو ورن گی پاڑی اب پھر جان را پھنو سو گی پاڑی دونوں چیز تر پاڑی سو گی پاڑی سو مطلب سو نو پی 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 پتھر گٹھے جی سل میر درگ میں بٹھلا پی پتھر لگ تو سو گی درگ تو کہا جاتا ہے جی سو برن گی کہا جاتا ہے جی ورن دونوں میں انتر ہے کون سی پاڑی کن کن کچ ٹھیک ایسر دوس سا کا قلہ تو نورمل بات دیو گی پاڑی دوس سا کا قلہ دیو دوبار آرے پیٹ مارو مہران گڑ درگ چڑی پاڑی کمبل گوٹ گند ماد جرگ آگ دوس 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 اب بتاؤ جی گڑ جی گڑ دوس اگل پاڑی جی گڑ درگ اگل پاڑی آمیر گو کل کل کالی کالی سیر گڑ سیر بار کو سور دھن پروت 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 سیر گڑ سور پروت تار گڑ سار گڑ بیٹ باڑی آج تاور آج کی چیز رٹ ناری رٹ ناری رٹ دوس 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 باقی بچے کچھ در بچے پلو واری کی نال در رہ کی وڑ نال در در رہ دی در رہ دی بر در نام 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 ہے کھاں جوڑتے ہیں وہ تھوڑا سا نوٹ میں مل جائے تو اس میں سمجھانے والی بچے 5 در جو ایسی دھان رکھ رہ ٹھیک دی باری پرانا در رہ دی باری عدی پور جوڑتا ہے ویسی آر آر اپنی بچوں کمپلیٹ ہوگی کچھ نہیں بچے وہ در بچے 5 یا ساتھ ہوا نوٹ ملیں گے پی ڈی ٹیلی گرام پر ڈالی جائے گی ٹیلی گرام سے آپ نکال لی نوٹ بنا لی بچے بھی کوئی سمجھ نہیں ہو میرے ساب سے کیونکہ پی ڈی آر لگا کے میں سمجھاؤں گا پھر کوئی مطلب نہیں رہ جاتا مجھے پڑھانے مجھا نہیں آتا آپ کو سامنے دیکھ دیکھ پڑھانے کا مجھائے گا اس لئے میں پی ڈی اتنی لگا باقی آپ کو پتا ہے پی ڈی ایس میں کام ملے رہا باقی ضرور نہیں پڑھے گی آپ بھی آگے پڑھا ہو تو ایسی بڑھا دینا ٹھیک ہے اوکی ٹھینک ٹاپک شروع کریں گے